ذلکر نایر رانا ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے تو اگر ایت کی چھوٹیاں ہوں اور خوشیاں بھی ہوں لیکن ساتھ میں اگر موسم بھی اچھا مل جائے تو پھر سونے پر سوہاگہ ہو جاتا ہے چھوٹیاں بھی ہوں اگر چھوٹیاں ہوں ہمیں نہیں پتا کہ لاہور کا موسم اس وقت باہر کیسا ہے کیونکہ ہم تو سٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں لیکن وادی سواد کا موسم بہت خوشکوار ہے اور یہ وادی سیاہوں کو اسی لیے اپنی جانے متوجہ کرتی ہے اسے تمام نمائندے شہزاد نوید ایک سیاہتی مقام پر موجود ہے وہاں سے وہ اپ ڈیٹ کریں گے جی شہزاد جی شکریہ سواد سے جی این این کے تمام ناظرین کو ایت کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو آج ایت کا پہلا دن ہے اور اگر موسم کی بات کیجئے تو آج سواد میں صبح سے ہی کالے بادلو کراج ہے موسم کافی خاصا سہانہ ہے تو مختلف سیاہتی مقامات پر سیاہوں کا آمد آمد ہے اس وقت میں بھی سواد کا ایک سیاہتی مقام پر موجود ہو جو کہ سواد کی مرکزی شہر منگواری سے صرف پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں پر مقامی لوگ اور سیاہوں کا آمد آمد ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ سیاہ موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیوں ان کو یہ وادی کیسے لگی عید کا پہلا دن ہے ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں کے موسم بہت خوشگوار ہے میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آئے اور یہاں کے مناظر سے لطف اندوز ہو جائے شکریہ جس طرح نظرین آپ کی ان کے بعدیں سنوئے ان کا کہنا تھا کہ میں دوسری لوگوں کو بھی یہی میسیج دیتا ہوں یہی فیغام دیتا ہوں کہ یہاں پر آجائے اور یہاں کے حسین نظہروں سے خوب لطف اندوز ہو جائے لوگوں کی بڑی تعداد جنہیں آج چھٹیاں تھی انہوں تو سیاحتی مقامات کا روکے لیکن اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری طرح آج ڈیوٹی سے رنجام دے رہے ہیں